موسیقی موسیقی مناتے ہیں Christmas یہ پوچھتے کہ آپ مناتے ہیں یا نہیں مناتے Christmas میں کہتا کہ میں تو مناتا ہوں Christmas تو پوچھتے کیوں تو آج اس بات کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ میں کیوں Christmas مناتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کیونکہ بہت سی بھانتیا بھی ہیں اس میں کیونکہ بائبل میں وہ باتیں لکھی ہی نہیں ہیں جو Christian لوگ کرتے ہیں جیسے کہ Cake بنانا, Santa Claus اور شرابیں پینا اور گھروں کو سجانا سٹار لگانا یہ کچھ بھی ایسا بائبل میں نہیں لکھا ہے اور چیلے جب اپنی سیوکائی میں تھے پریرٹو کام میں تو انہوں نے نہ تو یہ سمسٹی کے جنم کو منایا نہ انہوں نے یہ سمسٹی کی مرتیوں کے دن کو منایا نہ جی اٹھنے کے دن کو وہ صرف کام میں ہی لگے رہے ہیں وہ صرف بچن کو پھیلانے میں ہی لگے رہے ہیں انہوں نے ان باتوں میں اپنے آپ کو ویست نہیں رکھا لیکن آج کے سمیہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ویشو میں پربو یہ سمسٹی کے جنم کو منایا جاتا ہے تو خاص طور سے انڈیا میں یہ میرے حساب سے ہے یہ میرا ویچار ہے کہ انڈیا میں کرسماس ہر ایک مسیح کو منانا بہت ضروری ہے اس کی کچھ وجہ ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو بنے رہیے گا میرے ساتھ میں آپ کا دوست پاسٹر راج میں سے آپ کے سمجھ کو پسٹیت ہوں اور آج کچھ چرچہ کریں گے کرسماس کے بارے میں بنے رہیے گا میرے ساتھ پورا ویڈیو دیکھئے میں کوشش کروں گا جلدی جلدی سے سماپ کرنے کی اور اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکے ٹرو پلس میں آج کا بہت آسان سوال ہے جو میرا دوسرا چینل ہے اس میں آج کا سوال ہے کہ کس نے پوچھا تھا کہ یہشو کا جنم کہاں ہونا چاہیے مسیح کا جنم کہاں ہونا چاہیے کس نے پوچھا تھا یہ ساستریوں سے اگر آپ کو معلوم ہے تو لکھ دیجئے کومنٹ سیکسن میں اگر نہیں تو ڈسکیسٹر میں جائیے وہاں پر آپ کو آج کے ویڈیو کا لنک ملے گا اسے کلک کیجئے اور جان لیجئے کہ کس نے بولا ساستریوں سے کہ مسیح کا جنم کہاں ہونا چاہیے ایک چھوٹی سی پراتھنا کر کے میں آج کے وچن کو شروع کروں گا جویت اور مہان دیالو پیتا پر میشن میں تیرے دھنیوا دیتا ہوں پربو تیرے شکر تیری تعریف تیری بڑھائی کرتا ہوں کیونکہ تیسی ہوگی دھنیوا دیتا ہوں آج کا دن دکھانے کے لیے بنتی کرتا ہوں پربو جی آج کے وچن کو شیئر کرنے میری مدد سہتہ کر میرے ہوٹوں کو میرے دلو دیمہ کو چھوکر بلیس کر میری آتما اور میرا شریف تیرے ہی کبزی میں رہ تاکہ بولنے والا منوشہ نہیں بلکہ تیرا آتما ہو جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہا ہوں سب پر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آشش کر ہر ایک کی روگ بیماری چندتہ پریشانی کو اپنے سامرتھے نام کے دورہ دور کر دیں پربو ییشو کے نام سے مانگ داؤں آمین فریز دلوٹ تو بلے رہیے میرے ساتھ اور میرے ساتھ میری محیم میں شامل ہو جائیے زد ہے سچ کو پھیلانے کی نہ کسی کا ورود نہ کسی پہ کرود صرف سچ کا پرچار فریز دلوٹ تو آج کا جو سندیش ہے وہ سمجھ لیجی ایک ٹوپک ہے آج کا کہ کرسماس بہت سے لوگ اس میں اُڑھج گئے ہیں کچھ پاشٹر لوگوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ کرسماس کیوں مناتے ہیں ایک ڈیٹھ پچیس تاریخ کو ہی کیوں مناتے ہیں ایک پاشٹر ہے انہوں نے مجھے لکھا تھا تو ان سے میری بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی تو میں ان سے بات کروں گا بعد میں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرا ہی ویڈیو دیکھیں کہ کیوں پچیس تاریخ ہی کیوں میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہم پچیس تاریخ کو ایک کرسماس بنائیں ہمارے لئے تو پرتی دن کرسماس ہے پرتی دن بڑا دن ہے میرے اور آپ کے لئے جو پرہو کو مانتے ہیں جو پرہو کے انویائی ہے جو پرہو کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لئے پرتی دن کرسماس ہے کیونکہ پرتی دن ہمیں اپنے ہردے میں اپنے وچاروں میں پرہو کو جنم دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے اندر بنا بسا رہے اور ہم ایک آتمک جیون جی سکیں کیونکہ ہمارے جیون میں آتمکتہ بہت ضروری ہے ہمارے جیون میں پویترتہ بہت ضروری ہے ہمارے جیون میں پرہو ییسو مسیح کی سنگتی بہت ضروری ہے پریز دہ لڑ لیکن ایسے موقع پر جب یہ آخری مہینہ آتا ہے تو بہت ساری کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے اور مسیح سماج دو بھاگوں میں بڑھ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نہیں مناتا وہ نہ مناے جو مناتا اس کو منانے سے منان نہ کرے کیونکہ ایک میسیج میرے پاس آیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لکھا تھا کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ کرسماس منائے اس لئے ہمیں نہیں منانا چاہیے اور بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ کرسماس نہ منایا جائے اس لئے ہمیں بنانا چاہیے تو کرسماس میں کیوں مناتا ہوں میں آج آپ کو اس لئے بتانا چاہتا ہوں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں پھر سے مطی دو ادھہے کے ایک پد نکالنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اسے پڑھیں گے اس کے بعد میں آگے چلوں گا لکھا ہے پہلا پد سے میں پڑھوں گا مطی دو ادھہے پہلا پد حیرودیس راجہ کے دنوں میں لگے یہشو کا جنم ہوا تو یہشو کا جنم تو ہوا ہے یہشو مسیح آسمان سے نہیں آگئے یہشو مسیح کسی پرتوی میں سے نکل کر نہیں آگئے کسی پھل میں سے نہیں نکلے ایسے ہی پرگٹ نہیں ہو گئے یہشو مسیح کا جنم ہوا ہے یہ جنم کی پوری پرکریہ پرمیسر نے ہمیں دکھائی ہے یہشو مسیح کواری کے گرب میں آئے پویتر آتما کے دوارا پرمیسر کی شکتی کے دوارا وہ پیدا ہوئے تو جب ییسو مسیح پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم ییسو مسیح کے جنم کو نہ مناے مان لیجئے چلیئے پچیس تاریک نہیں ہے اس کو ہم انگلے گلائٹ کرتے ہیں چھوڑیے لیکن پیدا تو ہوئے ہیں نا پرابی ییسو مسیح میں بھی پیدا ہوا آپ بھی پیدا ہوئے ہم اپنا جنم دیم بھی تو مناتے ہیں بڑے ہرسول اللہ سے مناتے ہیں ہم اپنی میری جینیورسری بھی مناتے ہیں پچیس سال پچاس سال کو ہم بہت دھوم دام سے بناتے ہیں کھل ہی میں ایک میٹنگ میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹینٹ لگ رہا تھا تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر پچاس سال ہوئے ہیں کتی پتنی کو تو میری جینیورسری ہے ہم نے کی پچاسی تو ہم کتنی خوشی بناتے ہیں تو کیا میں اپنے پربو کی جو میرا ادھار کرتا ہے جس نے مجھے دلدل میں سے نکال لیا جس نے مجھے پاپوں کی دلدل میں سے نکال لیا جس نے میرے اپرادوں کو پاپوں کو چھما کر دیا جس نے مجھے کھینج کر نکال لیا کیا میں اس کے جنم کی خوشی نہ ملاوں وہ جنمہ تھا تب ہی تو میں پاپوں سے چھوٹ کارا پاپ آیا اگر وہ نہیں جنم لیتا تو میں کہاں سے پاپوں سے چھوٹ پاتا میں کہاں سے پبتر ہو پاتا میں کہاں سے پشت تاب کرتا میں کہاں سے جان پاتا کہ پاپ کیا ہے اور سچائی کیا ہے مجھے بتایا گیا بائبل کے دوارا مجھے بائبل نے بتایا کہ یشو مسیح میرا ادھار کرتا ہے یہ ہمنا تین سوالہ میں لکھا ہے کہ پرمیسر پرمیسر نے جگت سے ایسا اپنے اپنے اکلاوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس کے اوپر وشواس کرے وہ ناشنہو پرنتونن جیون پائے ہمارا وشواس پرابو یشو مسیح کے اوپر ہے جب ہم وشواس کرتے ہیں کہ یشو مسیح ہے تو ہمیں یہ بھی وشواس کرنا چاہیے کہ یہ سو مسیح کا جنم ہوا ہے اور اگر ہم اس کی خوشی میں سامل ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے ایک بچن ہم دیکھیں گے رومیو کی پتری ہے بارہیں اگہائے پندرہ آیت لکھائے آنند کرنے والوں کے ساتھ آنند کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو تو آنند کرنے والوں کے ساتھ آنند کرنے کے لئے تو بائبل ہمیں آگیا دیتی ہے ایک آگیا ہے یہ اور اگر ہم اس کو لنگان کر رہے ہیں تو ہم پاپ کر رہے ہیں آنند کرنے والوں کے ساتھ آنند کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو تو آج یدی ہم پربو یہ سمسیح کے جنم کے آنند میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی پاپ نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم تاریخیں نہ دیکھیں ہم مہینہ نہ دیکھیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ یشو کے جنم کی ہم خوشی منا رہے ہیں یدی ہم اس میں شامل ہیں تو اس میں کوئی بھی پاپ نہیں ہے ہم ییسو مسیح کی مورتی کے آگے جھک کر پڑنام نہیں کر رہے ہیں ہم پھول مالائے نہیں چڑھا رہے ہیں ہم کوئی پوجا پاٹھ نہیں کر رہے ہیں ہم مورتی پوجا نہیں کر رہے ہیں جس سے کہ پرمیسور نے راج ہو ایسا ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف خوشی جائر کر رہے ہیں کہ ہمارا پربو جنمہ ہے پریز دلور یہ اس کا جنم میرے اور آپ کے لئے بہت محتپون ہے پربو ییسو مسیح کا جنم میرے اور آپ کے لئے اتنا محتپون ہے کہ اگر ییسو مسیح کا جنم نہ ہوتا تو ہم پاپ میں ہی مر جاتے ییسو مسیح کو پرمیسور نے اسی لئے بھیجا تاکہ وہ ہمیں دروہی کے ہاتھ سے چھوڑا لے یونہ ایک ادھیاس کے باراپند میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیسور کی سنتان ہونے کا عدی کار دیار تھا جو اس کے نام پر بسواز کرتے ہیں ہم پرمیسور کی سنتان بن گئے جب ہم نے پربو ییسو مسیح کے اوپر بشواز کیا تو کیا ہم پربو ییسو مسیح کے جنم کی خوشی نہ منائے منائے ضرور منائے لیکن صرف کرسمس نہ منائے کرسمس منائے لیکن صرف کرسمس نہ منائے کیوں یہ میں کیوں کہنا ہوں کیونکہ تین طرح کے عیسائی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اصلی ایک ہوتے ہیں فصلی ایک ہوتے ہیں نکلی پہنگ سنڈے چرچ جاتے ہیں پرتی دن وچن پڑتے ہیں پرتی دن آرادنہ ستہتی کرتے ہیں پرتی دن پربو کے سممک بلی رہتے ہیں فصلی کون سے ہوتے ہیں جو صرف کرسماس پر نئے کپڑے پہن کر چرچ میں جاتے ہیں اور نکلی وہ ہوتے ہیں جو کبھی کہیں کہیں نہیں جاتے ہیں جو فصلی عیسائی ہیں ان کے وصمے میں کہتا ہوں کہ وہ صرف کرسماس نہ منائیں وہ پورا سمیہ پر میسر کو دیں وہ کیا کرتے ہیں کرسمس آجاتا ہے تو جاگ جاتے ہیں پھر وہ کےک بنانے جاتے ہیں بنوانے جاتے ہیں پھر وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر میں white واس وغیرہ کرواتے ہیں کپڑے بنواتے ہیں بچوں کے پورا تم جھام پورا کرتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں کرسمس کے دن گوٹ فریڈے کے دن اسٹر کے دن جاگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں پھر سال بھر کی چھٹی تو ایسا نہ کریں کرسمس بنائے تو بارہ مہینے پربو کے ساتھ رہ کر بارہ مہینے کا کرسماس منا ہے صرف پچھت دسمبر نہیں نہ صرف دسمبر میں بارہ مہینے تین سو پینسٹر دن یہ شکا جنم ہم اپنے گھر میں اپنے من میں بناتے رہے ہیں پربو کو دھنیوا دیتے رہے کہ پربو تو نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا پریز دلور پرمیسر انوچنوں کے دورہ ہم سب پواشی دے یہ دیا جا آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو ضرور کومنٹ سیکسن میں لکھئے گا اور اس وچن کو شیئر کیجئے تک کہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکیں پریز دلور آج کا جو سوال ہے ٹروپلز میں وہ ہے کہ کس نے پوچھا کہ مسیح کا جنم کہاں ہونا چاہیے میرے ساتھ میری مہم میں شامل ہو جائیے زد ہے سچ کو پھیلانے کی پریز دلور ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تک نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچے اور نیا ویڈیو بینہ ویدھان کے آپ کے پاس پہنچ جائے میری ویڈیو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکسن میں آکر مجھ سے ضرور بات جات کیجئے پریز دلور آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ہی ملوں گا ایک نئے سندیش کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لئے مجھے عزازت دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور دھون دھام سے کرسماس منائیے اور پرہو کوئی سمک بنے رہیے پرتی دن کرسماس منائیے پریز دلور